ہانگ کانگ سے آنے والا بحری جہاز کراچی ساحل کے قریب سمندر میں پھنس گیا شپنگ لائن سپلائی کا جہاز سامان اتارنے کے بعد واپس جا رہا تھا ان دن کمزور ہونے پر بحری جہاز اونچی لہروں کا سامنا نہ کر سکا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ ہانگ کانگ سے آنے والا بحری جہاز کراچی ساحل کے قریب سمندر میں پھنس گیا ہے شپنگ لائن سپلائی کا جہاز سامان اتارنے کے بعد واپس جا رہا تھا تفصیلات جانیں گے شکیل نکوی سے شکیل نکوی بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے ساحل پر مدیہ میں اس وقت سی ویو کے ساحل پر موجود ہوں جہاں آپ سے کچھ دیر قبل ہانگ کانگ سے جو سمان کی سپلائی کا جہاز تھا وہ کراچی پورٹ پر سمان اتارنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ سی ویو کے ساحل پر اونچی اور تیز لہروں کے باعث سمندر کے ساحل پر فز گیا ریت میں فز رکا ہے اس وقت ابھی تک کوئی ریسکیو ٹیمیں یہاں پر نہیں پہنچی جبکہ کیپیٹی حکام کا کہنا یہ ہے کہ کیپیٹی کی ریسکیو ٹیمیں اور پاکستان نیوی کی ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ نکر روانہ ہو چکی ہیں اس کی ریسکیو کے لیے جہاز کی ریسکیو کے لیے ہینگ ٹینگ ڈبل سیون اس جہاز کا نام ہے جس پر کنٹینر بھی اس وقت موجود ہیں میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ اس وقت بلکل ساحل کے قریب ہے ریت میں مکمل طور پر دھسا ہوا ہے اور اس وقت اب تک کوئی جو ریسکیو ٹیمیں وہ پہنچی نہیں البتہ یہ کہا جا رہا ہے ٹیمیں جو ہیں وہ ریسکیو کے لیے روانہ ہو گئی ہیں اور یہ ہونگ کونگ کا جہاز تھا ہونگ کونگ سے کراچی آیا تھا سمان کی ترسیل کرنے کے بعد یہ واپس جا رہا تھا کہ سمندر کی تیز لہریں اور اونچی لہروں کا برداشت نہیں کر سکا اس کا انجن بھی کمزور بتایا جاتا ہے انجن کمزوری کے بزہ سے بھی یہ سمندر کی جو لہریں ہیں اور تیز لہریں تھی اونچی لہریں تھی ان کو برداشت نہیں کر سکا اور ساہل کے سی ویو کے ساہل پر ریت میں دھس گیا ہے شکر نقفی اس کو نکالنے کے لیے کیا کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے مگر جہاز پھنسا ہوا ہے تو کیا ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جی مدیہ کے پی ٹی حکام نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان نیوی کی ریسکیو ٹی میں اور کے پی ٹی کی ریسکیو ٹی میں جو ہیں وہ روانہ ہو گئی ہیں لیکن تاہال صورتحال یہ ہے کہ اب تک کوئی بھی ریسکیو ٹیم یہاں پر نہیں آئی ہے کسی قسم کا کوئی انتظام فیل وقت نہیں کیا گیا لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں اداروں کی ٹی میں جو ہیں وہ وہاں روانہ ہو چکی اور کسی بھی وقت یہاں پہنچیں گی اس جہاز کے اور ریسکیو کریں گی اور گہرے پانی تک دھکیل کے لے جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ 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 لنکفی آپ کا